عبداللہ صاحب اس میں یہ مسئلہ ہمارے ہاں علی تشیوی کی بہت سے علماء نے اس کو بہت یعنی ایک فخر سے بھی بیان کرتا اور کرنا بھی چاہیے اور دوسرا ہوئی کہتے ہیں کہ ہمارے جو حدیثیں ہیں اس کو باقی حدیث کے کتابوں پر یعنی باقی مسالک کی وہ اس لیے ایک بہت بڑی ترجیح حاصل ہے یا اس کو استناد زیادہ یوں حاصل ہے کہ اصول اربعامیہ سے لیے گئے لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ اصول اربعامیہ کی وہ حیثیت کم ہو رہی ہے ہاں ایسا نہیں ہے اور یہ ہے کہ جیسے پہلا بڑا مجموعہ جو ہمارے وہاں ہے جیسے ایک زمانے میں یہ اصول بنا ہی ہم نے جیسے آج بھی اس میں نے لکھا ہے کہ کسی عالم تک کوئی حدیث پہنچی کسی عالم پہ نہیں پہنچی یا اس کے پاس زیادہ پہنچ گئی انہوں نے اس کو سامنے رکھ کے مسئلے کے بنیاد رکھے بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ شیخ کلینی ہوں یا امام بخاری ہوں دونوں ایک خاص دائرے میں گھومیں ہیں خاص زمانہ پائے ہیں خاص اسادہ کرام ہیں ان کے شیخ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم بس وہیں تک محدود تھا اس سے بہت نہیں ایسا ہی بلکلی ایسا ہی ہے نا تو ہے یہ کہ امام کہہ لیں اب اب ان کو امام بخاری اور پھر ادھر امام کو لیننگ آپ کہہ لیں ان کو جو انہوں نے حد تلوسہ جو ایک چیزیں ملیں یہ بہت ٹھیک ہے دیکھیں کافی کی روایات دو قسم کی ایک وہ ہے کہ جو وہ اپنے شیخ سے بیان کرتے ہیں جس میں خاص طور کے اوپر تین سات آدمی ہیں جو ادتن من اصحابِنا جہاں وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے شیخ کی ایک جماعت ہے جس کے حوالہ وہ دے لیں اور بعض وہ ہیں کہ جو انفرادی ان کے شیخ ہیں تو ان کا وہ پھر نام لے لیتے ہیں کہ ان علی بن ابراہیم یا اس قسم کے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جب روایات کو دیکھا جائے گا تو اب یہ اصول بھی مانا جاتا تھا جو بعد میں رد کر دیا گیا کہ اگر کسی جیسے قلینی صاحب جیسے معدس کا شیخ ہے تو اس کے اگر حالات نہ بھی معلوم ہوں تو بھی اس کو سقہ سمجھے جائے گا انگر نہیں وہ مجھول سمجھے جائے گا کیونکہ ہم اس کے بارے میں پتا تھا ہی نہیں تو ان کی جلالت قدر اپنے جگہ کہ انہوں نے ان سے اتنی روایتیں لین شیخ قلینی نے تو تو کوئی بات تو ہوگی جیسے ہم دو راویوں کا بتائیں نوفلی اور سکونی یہ کتب اربا جائیں ان کی راویوں میں بہت آتے ہیں دو راویوں تو یہ جو تھے دونوں ہم نے جتنی تحقیق سنا ہم نے اسادزہ کو ہمارے نزدیک یہ دونوں سقہ ہیں لیکن مثلا وہ جتے آیت اللہ عاصف موسنی ہیں انہوں نے پہلے ان کی روایتوں کو لیا اس کے بعد ان نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ دونوں غیر موتور ہیں تو تین ہزارہ حدیث انہوں نے نکال دیا الموتور اس نے اچھا یہ جو ہیں محدثین اور دو رجالی حضرات ہیں ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ ذمہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں دین اس نہیں بنا رہا ہے بالکل تو اگر ان کو یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ راوی موتور نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کا مدابہ بھی کریں تو انہوں نے نکال دیا ہم نے اپنے مقدمے میں دوسرے مقدمے میں تیسری جل کے مقدمے میں اس کے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا تھا سوہل کے بارے میں بھی لکھا تھا اور ان دونوں کے بارے میں لکھا تھا لیکن اس کا مقدمہ چھپ نہیں سکا اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جو چھاپنے والے تھے یہ زیادہ زہرہ فانڈیشن والے ان کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے اچھا 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 کہ وہ تقیب ان کو پیچاس ساٹھ سفر کا مقدمہ تھا انہوں نے کہا یہ نہیں ساٹھ سفر وہ الگ سے کوئی شائع کرنے کا ہے؟ وہ بس ہے ہے اگر ہو جائے تو ہم تینوں مقدمے ساتھ شائع کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور حسائل پیدا کرے گا میں تو اسی بات پہ ہوں کہ اردو میں دیکھا یہ ترجمہ تو چلو ہے اس سے آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی میرے خیال سے تساموہات ہے وہ بنیادی طور کے اوپر فارسی سے ترجمہ ہے اچھا براہ رہا عربی سے نہیں خلیل قزوینی کے جو ترجمہ اس سے ہے باقی یہ کہ ہم آپ سے ارس کریں کہ تساموہات کے جہاں تک تعلق ہے وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تساموہات سے خالی نہ ہوں کیونکہ کلامِ الٰہی یا کلامِ معصومین کو کسی ایک وقت کے ایک زبان میں مقید نہیں کرتے ہیں اتنا بڑا کام ہے کہ تساموہات ہوں بھی تو بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اب یہ نہ ہوں کہ بلکلی مختلف ترجمہ جائے ہیں وہ ایک بیش میں ترجمہ بھی آیا تھا جائے ہیں